موسیقی بڑی کڑا ہی میں تیز آنچ پر پکتے چبلی کباب کی خوشبو بازار میں چلنے والے شہریوں کو اپنی جاریت راغب کرتی ہے جو کا آٹا، کیمہ اور مخصوص مسالوں میں بننے والے چبلی کباب جو پشاور کے بیشتر مقامی رسٹوران میں ایک عام اور لازمی ڈش ہے اس ڈش کو کانی کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں کانی پینے کے جگہوں پر سب سے زیادہ رشت چبلی کباب کی دکانوں پر ہوتا ہے نہ صرف عام لوگ بلکہ بچے بھی خوب مزے لے کر کاتے ہیں پشاور میں سردی بہت بڑھ گیا ہے اس لیے کباب کانے کا مند کیا اس لیے یہاں پر آئے جو پشاور میں جو لوگ چکر کے لیے آتا ہے اس کو جو کباب نہیں ہے پشاور میں بہت کباب مشہور ہے کیوں پشاور اس لیے کباب کی وجہ سے مشہور ہے چپلی کباب بنانے اور پکانے والی ماہر کا ریکر الگ ہے انڈے والے چپلی کباب اور ہڈے کی گودے والی چپلی کباب کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جو بیرنیومرل کرشداروں کو بھی بیجے جاتے ہیں کباب سارے دنیا میں بلکہ پاکستان میں یہ پشاور کا سوغات ہے اور یہاں سے پشاور یورپ کے لیے اور عرب امارات کے لیے بہت لوگ اپنے پیاروں کے لیے اور مسافروں کے لیے بہت ساتھ لے جاتے ہیں سردیو میں چپلی کباب کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ چپلی کباب کی اوٹلوں پر سب سے زیادہ رنرک لگی رہتی ہے سردیو میں چپلی کباب کانے کا مزہ ہی اور ہے بلکہ لوگ تو اسے زکام کا علاج بھی کہتے ہیں کہ میں میں اجازہ ہون کے ساتھ مسرط اللہ آپ نیوز پشار